آخری سوال بس یہ بتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آسیا نے ڈیر سو لوگوں کے سامنے اعتراف کیا اپنے گناہ کا اور آپ نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا اس نے کہیں بھی اعتراف نہیں کیا ان فیکٹ وہ جب میں جیل گیا تھا اس نے وہاں بڑے کھلے اور بڑے واضح طور پر رسول پاک کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مجھے پورا ان پر یقین ہے اور ہر طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور میں نے کبھی بھی نہیں کی اور مجھے دباؤ کے ذریعے اور مجھے مارا بھی ہے اور سب کچھ کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی ایسے الفاظ استعمال لی کے رسول پاک کے بارے میں تو میرا خیال ہے جس بندے بے الزام لگا رہے ہو جب وہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے آگے پریس کے آگے کہ میں کبھی بھی نہیں ایسے کہہ سکتی اور میں ان کی پوری طرح عزت اعترام کرتی ہوں تو پھر کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتے ہیں اچھا آپ نے اس کے بے گناہی کی بات کی اور خود آپ پہ یہ الزامات لگا دی گئے کہ آپ اس طریقے سے توہین کے مرتقب ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مذہبی یہاں پہ دباؤ بات ہوتا ہے تو آپ کو یہ در نہیں لگائیں یہ ساری باتیں دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام لگانا اس طرح کے میرے پہ یا میں نے جس طرح ابھی بھی کہا ہے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس قانون پہ نظر سانی کی جائے اس میں نون لی کے لوگوں نے کہا ہے اس میں عمران خان نے کہا ہے اور بھی بڑے لوگوں نے سیر میں کروں جو آپ خلاف فتوے آگئے ہیں آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ میں جاہر مولویوں کے فتوے کا میں کہہ کروں گا انہوں نے تو بسند کے خلاف بھی فتوے لگائیں ہیں انہوں نے تو ذلف؝قار علی بھٹو محترمہ بنظر شہید کے راب بھی فتوے لگائیں ہیں انہوں نے تو قائدِ عاظم کو کافرِ عاظم کا ہے تو آپ کا خیال ہے میں ان کے فتحوں کے میں کچھ سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے بلکل نہیں ہے بہت بہت شکریہ